یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا روز روز دسننب ہوئے محبت دینار زرگجوج کی حضور دیزات درود و سلام پڑھئی ہے صلات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلات و سلام علیک یا نبی اللہ پڑھ لو کہ سارا کم میں ہی کرنا ہے دیرہ محبت دینار پڑھو لہا کاج باج کے صلات و سلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدِيَا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ مُک کے غم خوشیہ ہزارہ مل گئیا مُک کے غم خوشیہ ہزارہ آگیا اے کملی والاتِ باہارا مل گیا آگیا اے کملی والاتِ باہارا مل گیا آگیا اے کملی والاتِ باہارا مل گیا کوئی مشکل گال نہیں بلکل آسانے اور الحمدللہ میرے نبی دی آمدنا البارہ ہی بارا ہوئی ہیں خوشیہ ہی خوشیہ ہوا یہاں ہی جی تجیدہ یقین کامل ہے نا وہ مل کے حضور دا صلاح خوابان کے تاکہ محفل ایچ بینڈ دا توڑا بھی مقصد برا ہوئے اور میرے ویر دی محفل سجیئے اندھا بھی دل خوش ہو جاوے مُک کے غم خوشیہ اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے آگیا اے کملی والاتِ آؤ آج ذکرِ حبیب کریے اپنا بولن دیتے نصیب کریے اپنا اللہ سلامت رکھے گچ بچ کی اپنا بولن دیتے اپنا بولن دیتے جنت نو جان نہیں ہو رامہ مل گیا آگیا اے کملی والاتِ آگیا اے کملی والاتِ بہارہ دیتے گھونٹی پہ جاوے آگیا اے کملی والا آگیا اے کملی والاتِ حضراتِ حضراتِ سیوہ قار اجدیِ ببرکت و مبارک محفل ذکرِ ملادِ مصطفیٰ دیتے اور تیسری سلانہ محفل بھائی محمد افتخار نے مسلسلِ تیسرہ سالے کہ حضور دیے محفل کروارے نے میں رستے ویچ بھی آن دیا نا بھائی شبیر نو کہہ رہے ساں بندہ تے مارا پر جڑھنا محفل بڑی تکڑی کردہ بھی ہے حقیقت ہے اے سرکار دی محبت اور سرکار دا پیار کہ صوبہ دا بیچارہ لگیا ہے انہیں دکان ہی بند کر دی تو انہیں کہنی ہے اج حضور دا ملاد سجانا ہے اور میرا وجد کہندہ ہے اج میرے سویر دے والد اور والدہ دی کبر بھی جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ آج والد دے والدہ بھی خوش رہنے کہ ساڑا بطر نبی دا ملاد منا رہے ساڑا بچہ حضور دا ملاد منا رہے میری دعا ہے کہ اللہ انہیں دے والد محترم اور انہیں دے والدہ صحبت دے اللہ کامل بخشی فرمائے اللہ انہیں دے دراجات و بلند فرمائے اچھی کہہ دو آمین میں توڑے درمیان زیادہ اور کہہ درمیان بھی حائل نہیں رہنا نہ توڑا زیادہ وقت رہنا ہے میں چھوٹی جی صرف ایک عرض کرنی ہے اس صبح میری اجازت جنہاں دا خصوصی خطاب انشاءاللہ مفتی خالد و سنتاری صاحب انہاں دا اپنا انداز انشاءاللہ بیان کرنگے اور قریم اللہ سعیدی صاحب وہ بھی تشریف لے آنے انہاں دا بھی خطاب ہوئے گا میں مختصر جیڑی حاضری پیش کرنی ہے اگر توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا میرے ذمہ تیڑا موضوع لگیا ہے میں اسی تے بولنا ہے اسی تے رہنا ہے اور اسی تے اپنا اختدام کرنا ہے انشاءاللہ بشرت زندگی حضراتِ زیباقار ایک چیز یاد رکھیں میرے نبی دی آمد تو پہلے جہالت سی انسان ضرور سی لیکن انسانیت کوئی نہیں سی اس قدر جہالت دہ دور دورہ سی کہ لوگ کابے دے ارد گرد ننگی ہو کے گھوم دے سن کابے دے تواف ننگی ہو کے کر دے سن اس قدر جہالت سی جناب والا کہ گوبر اگر کوئی جانور کر دیندہ سی اس گوبر دے وچو اگر کوئی کیڑا نکلاندہ تو لوگ کندے ایساڈا خدا ہے اس کیڑے نو گوبر دے وچو نکلے ہوئے کیڑے نو لوگ متھا دیکے سیندہ کر دے اس قدر جہالت سی اپنی ہی اپنی ہی رشتے اپنی ہی خون اپنی ہی جگر دے ٹکڑے اپنی ہی گوبر دے وچو جنم دیننہ لی ما اپنی ہی بچی نو مارن واسے تیار ہوندی اگر جناب والا کسی دے گھر دندر بچی جنم لیندی لوگ کواں کھود کے انہوں زندہ گاڑ کے دفن کر دیندے کوئی خنجر دا بار کر کے زباہ کر دیندہ تے کوئی جناب والا کردن دبا کے بچی نو ختم کر دیندہ تے کوئی جناب والا اگر بچی نو رکھنا چاہدہ کہ میں نو زندہ رکھا تے پھر بکری دے وال یا آن دا کپڑا لے کے اس بچی دے ہوتے چڑھا دیتا جاندہ اس بچی نو گھرج نہ رکھے جاندہ بلکہ جنگل دے اندر چھڑ دیتا جاندہ اور بچی جمیں 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 جوانی دی دنیز دے قدم رکھ لی اس بچی دے زمیں ہوندہ اور اٹھ بھی چرائیں گی بکریوں بھی چرائیں گی لیکن میرے گھر بچے تو نہیں آئیں گی حتیٰ کہ اس قدر جہالت تیرے تھے میرے نبی دیامت تو پہلے میں بڑی قیمتی اگر لاکردہ پہ توجہ رکھا جے